بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب کہہ رہے وافیت سے ہوں گے آج کسی وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آن لین ارننگ کے لائف ٹائم ویڈاوٹ انویسمنٹ فری میٹھڈ کے بارے میں چار چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلی چیز کہ اگر آپ کے لائف ٹائم ویڈاوٹ انویسمنٹ پیسی کمانا چاہتے ہیں تو یہ وڈیو بیسٹ ہونے والی ہے اور دوسری چیز جو آج کل سب سے زیادہ ٹاپ ون ریکمینڈیٹ ہوتی ہے کہ لائف ٹائم پلیٹ فرم ہو کبھی نہ باگنے والا ہو لانگ ٹرم چلنے والا ہو آپ جتنی محنت کریں اتنا آپ کو پھال ملے اور نمبر تھری اس کی ارننگ زیادہ ہو اور نمبر فور اس پلیٹ فرم کی اوپر محنت کم سے کم لگے اور جو نارمل آپ کے پاس اویلیویلٹی ہوتی ہے چیزوں کی انہی چیزوں کے اندر انہی چیزوں کو استعمال کر کہ یہاں سے ارننگ کی جا سکتی ہے اگر آپ کے پاس فیس بک اکاؤنٹ ہے انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹک ٹک اکاؤنٹ موجود ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ان کو استعمال کر کے پیسے کیسے کما سکتے ہیں اور پیسے بھی آپ لاکھوں کے اندر کما سکتے ہیں ڈیلی بیسیز پہ آنڈن ارننگ سے ریلیٹیڈ کانٹنٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا کوسچن کر سکتے ہیں تو چلیے سگرین پر چل کے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تب یورز ہم آ چکے ہیں سسٹم سگرین کی اوپر سب سے پہلے آپ نے اپنے کروم براؤزر کی اوپر آ جانا ہے کروم براؤزر پہ آنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے مونی ٹیک سامنے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کو سرچ کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اس کا سر سیڈل دیکھنے کو مل جائے گا مونی ٹیک اوفیشل سائٹ مونی ٹائز یور ویب سیٹ ٹھیک ہو گیا آپ نے اس کی اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو کلک کر کے آپ نے کچھ اس طرح کے انٹرفیس پہ آ جانا ہے اس طرح کے انٹرفیس پہ آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹ اے نیو ایرہ آف اے آئی آڈیونس مونیٹائزیشن فار ریونیوز بیونڈ ایکسپیکٹیشن ٹھیک ہو گیا اب آپ نے سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ آپ کو پیسے کمانے کے کون کون سے طریقے یہ ویب سیٹ آفر کرتی ہے اور آپ کو کس طریقے کی سیلیکشن کرنی ہے اور آپ نے کس طریقے کی طرف جانا ہے سب سے پہلے اگر آپ کی ویب سیٹ ہے تو آپ ویب سیٹ کے طرح ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس صرف اور صرف انسٹرگرام اکاؤنٹ موجود ہے فیس بک اکاؤنٹ موجود ہے اور اس کے علاوہ ٹک ٹک اکاؤنٹ موجود ہے تو آپ یہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان ایپ کی بات کیجئے تو جن کے پاس اپنی اپلیکیشنز ہیں وہ بھی پیسے کمان سکتے ہیں اگر آپ ای میل سینڈ کر سکتے ہیں جی میل کے اندر یاہو کے اندر ہارٹ میل کے اندر آؤٹ ٹک کے اندر تو پھر بھی آپ یہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں ٹریفک کی بات کیجئے تو تو کہیں سے بھی آپ کچھ بھی کلک کروا سکتے ہیں واتس اپ پہ تو پھر بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ کافی ساری چیزیں آپ کو آفر کی جاتی ہیں سب سے پہلے آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنی ریجسٹریشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں ریجسٹریشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاؤگن اور سائن اپ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے سائن اپ کی اوپر کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں سے میں اپنے اکاؤنٹ کو لاؤگ اوٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو میں ریجسٹریشن کا طریقہ کار زیرو سے لے کر انڈ تک کمپلیٹی بتا سکوں آپ جب سائن اپ کی اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ ناربنی آپ کے پاس ٹک ٹک بھی موجود ہے یہاں پہ چونکہ میں ٹک ٹک اپلیکیشن کو رن نہیں کر سکتا تو اگزمپل کے لیے میں یہاں پہ ٹک ٹک بھی اوپن کر لیتا ہوں ٹک ٹک بھی اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے ٹک ٹک ویڈیوز آ جائیں گی سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے ٹک ٹک ویڈیوز پوسٹ کی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز میں بتا دیتا ہوں پنٹرسٹ جہاں سے آپ کو سب سے زیادہ ارننگ ہوتی ہے آپ نے کسی بھی جگہ آ کے سرچ کرنا ہے پنٹرسٹ آپ کو یہ ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے پنٹرسٹ کی اوپر کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کے فوٹوز آ جاتے ہیں اب آپ کو یہ مائنڈ میک سوال آ رہا ہوگا آپ کے مائنڈ میک یہ چھوٹی چھوٹی پچیس سیکنڈ کی ریلز ہیں پکچرز ہیں اب یہ لوگ اس طرح کی پکچرز کیوں پوسٹ کرتے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے آج کس پیڈیو میں اس مکمل کورس میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے اکاؤنٹ کریٹ کرنا انتہائی آسان ہے میں آپ کو کریٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ پنٹرسٹ کی اوپر اپنا اکاؤنٹ برینڈ نیو کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے جب آپ پنٹرسٹ کی اوپر آئیں گے تو کورنر پہ آپ کو سائن اپ کا آپشن دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے اس سائن اپ کی اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس لکھنا ہے پاسورڈ لکھنا ہے اپنی ڈیٹ آف پر لکھنی ہے اور کانٹینیو پہ کلک کرنا ہے آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ کانٹینیو ہو کے لاغن ہو جائے گا اور آپ کی ریجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم واپس چلتے ہیں ویب سیٹ کی طرف ویب سیٹ کی ڈیٹیلز کو وزٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اس کے ریویو سکیم ایڈوائزر پہ چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مونی ٹیک سکیم ایڈوائزر میں نے سرچ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کی ڈیٹیلز کو وزٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ جو لوگ اس کو یوز کرتے ہیں ان کے اس ویب سیٹ کے بارے میں ریویوز کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ٹرسٹ سکور ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے ہمارا ٹرسٹ سکور یہاں پہ 99 تک جا چکا ہے سو اس کا جو ٹرسٹ سکور آپ چیک کر سکتے ہیں یہ 100 میں سے 100% ہے جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے کسی بھی ویب سیٹ پہ سے ٹرگل کرنے سے پہلے آپ کی کلیرنس کے لیے سو ہم آ جاتے ہیں اب واپس آ کے اب یہاں پہ آپ نے دو چیزیں سمجھنی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ کو دو آپشن بتائے جاتے ہیں سب سے پہلے انڈویجول کا اور دوسرا کمپنی کا اب ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹیم ہے 20-25-30 لوگوں کی یا پھر کمپنی ہے کمپنی والے تو آل لیڈی سمجھ جائیں گے اگر آپ کے پاس ٹیم ہے تو آپ پھر بھی یہ چوز کر سکتے ہیں اگر آپ ایسے بندے ہیں جو ایک دو لوگ ہیں جو یہاں پہ پرسنلی محنت کر کے ارننگ کرنا چاہتے ہیں جیسے دو تین دوست ہوتے ہیں تو اگر آپ اکیلے بھی ہیں تو آپ انڈویجول کو سلیکٹ کرنیں اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد فرس نیم پہ آنے کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اب یہاں پہ آپ نے اپنا اصلی اور صحیح نیم لکھنا ہے جیسا کہ کسی کا نیم ہوگا محمد علی تو یہاں پہ فرس نیم پہ محمد لکھے لاشٹ پہ علی لکھے کیونکہ ان فیوچر یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی ارننگ کی بات نہیں ہونے والی اگر آپ یہاں سے ان فیوچر اچھا خاصا پیسہ کماتے ہیں تو آپ کو سکتا ہے آئی ڈی ویریفکیشن کرنی پڑ جائیں سب سے پہلے آپ نے فرس نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے لانس نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کنٹری آف ریزیڈنس یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ کنٹری کس کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں وہ جیسے ہوتا ہے کہ پاکستان میں آج کل بندہ پاکستانی ہوتا ہے کوئی لڑکا یا لڑکی وہ دبائی یوکے یا انگلینڈ یا آؤٹ آف پاکستان کسی کنٹری میں اس کام کرنے کے لیے گیا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے اگر ریجسٹریشن کرتا ہے تو وہ وہاں کا اپنا کنٹری سلیکٹ کر لے اس کے بعد اڈریس کی بات کیجئے تو آپ نے پاکستانی ایڈریس لکھنا ہے جو آپ کا ایڈریس ہوگا آئی ڈی ویریفکیشن کی بات کیجئے وہ ابھی آپ نے کرنی نہیں ہے یہ صرف کھا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان فیوچر آپ سے پوچھی جائے تو یہاں پہ آپ سے فیلال اس کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد بات کیجئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل نمبر کی آپ نے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے اور اس کے علاوہ ویٹس ایپ کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ نے ویٹس ایپ سیلیکٹ کر کے اپنا ویٹس ایپ نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہے ٹھیک ہو گیا میں ایگزمپل کے لیے یہاں پہ انٹر کر لیتا ہوں ویٹس ایپ نمبر ایگزمپل کے لیے انٹر کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کو انٹر کرنے کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے جب آپ نیکس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ what traffic do you want to monetize ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آپ نے گلتی نہیں کرنی کیونکہ یہاں پہ اگر آپ گلتی کر جائیں گے تو سارا جو کام ہوگا وہ خراب ہو جائے گا یہاں پہ ایڈ نیٹورک سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے جن لوگوں کے پاس اپنی ویب سیٹ ہے وہ اس کو سلیکٹ کریں گے جن لوگوں کے پاس ٹریفک نیٹورک ہے وہ اس کو سلیکٹ کریں گے اور جن لوگوں کے پاس جو میرے ویورز واش کر رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ جو ہوگا بلکہ پچانوے پرسنٹ لوگوں نے اسی کو سلیکٹ کرنا ہے کہ آئی وانٹ ٹو مونیٹائز ٹریفک فرام فیس بک ویٹس ایپ یوٹیوب انسٹرگرام ٹک ٹوک ایکسٹرہ ای ٹی سی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے یو ایر ایل یہاں پہ انٹر کرنا ہے اب یہ یو ایر ایل جو ہوگا یہ بیسیکلی کوئی ایسی ویریفکیشن نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو ہوگا کوئی ریکوائرمنٹ ہوگی آپ نے سمپلی ایک اپنا جو اڈریس ہوگا یا پھر کوئی بھی آپ نے فیس بک کا لنک پروفائل لنک پوسٹ کر دینا ہے آپ نے اپنے انسٹرگرام کا پروفائل لنک پوسٹ کر دینا ہے ویٹسوئیور کوئی بھی چیزو آپ پوسٹ کر دیں اس کے بعد یہاں پہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بارے میں کہاں سے سننا ہے آپ یوٹیوب لکھتے ہیں سمپل کہ آپ نے یوٹیوب ویڈیو دیکھ کر یہاں پہ سیکھا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کسی افیلیٹ پروگرام کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ نے نو لکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ آپ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو یہ بھی آپ نے سمپلی نو کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایکسپٹ کی اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد ای ایم ناٹے روبرٹ کی اوپر کلک کر کے آپ نے سائن اپ کی اوپر کلک کر دینا ہے سو یہاں پہ آپ کی ریجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے لیکن آپ اپنے اکاؤنٹ کو لاغن نہیں کر سکتے اکاؤنٹ کو لاغن کرنے کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا جو ایمیل اڈریس یہاں پہ آپ یوز کریں گے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا جو ایمیل اڈریس یہاں پہ ایمیل کے جگہ آپ نے لگایا ہوگا آپ نے اس ایمیل اڈریس کے ان بوکس میں چلے جانا ہے اس ان بوکس میں آپ جب جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو اس طرح کی ایک ایمیل رسیب ہوگی یہاں پہ اس کے اندر ایک بینر لکھا ہوا ہوگا ویریفائی اکاؤنٹ آپ نے ویریفائی اکاؤنٹ پہ کلک کر کے اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کر لینا ہے اور اس طرح سے آپ کی ویریفکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی ویریفکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے ویبسٹ پہ اب ہم کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو لاغ ان ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں اپنا وہ ایمیل اڈریس لکھتا ہوں جو ایمیل اڈریس یہاں پہ میں نے ریجسٹریشن کے ٹائم یوز کیا تھا اس کے بعد میں سائن ان کی اوپر کلک کر دیتا ہوں سائن ان کی اوپر کلک کرنے کے بعد ہمارا اکاؤنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاغ ان ہو چکا ہے جب آپ کا اکاؤنٹ لاغ ان ہو جائے گا تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دو تین چیزوں کا دھیان رکھنا ہے سب سے پہلے اس طرح کا انٹرفیس آ گیا ٹھیک ہو گیا اس طرح کا انٹرفیس آنے کے بعد یہاں پہ اوپر آپ چک کر سکتے ہیں کہ create new add لکھا ہوا ہے آپ create new add کی اوپر کلک کریں اب یہاں پہ آپ سے تین چیزیں پوچھی جاتی ہیں سب سے پہلے اگین سے آپ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ سائٹ اگر آپ کے پاس اپنی ویب سیٹ ہے آپ اپنی ایک ویب سیٹ اون کرتے ہیں تو آپ اس option کو select کریں گے جو کہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوگی اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد انڈرویڈ اپلیکیشن اگر آپ کی اپنی اپلیکیشن انڈرویڈ اپلیکیشن ہے جو play store پہ work کر رہی ہے تو آپ اگر اس کے through double arming کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو select کر لیں لیکن وہ بھی بہت کم لوگوں کے پاس ہوگی اس کی بھی details کو میں explain نہیں کرتا اب بات آتی ہے normal لوگوں کی جن لوگوں کے پاس کچھ بھی رہی ہے خالی ایک instagram account ہے خالی ایک whatsapp ہے یا پھر facebook account ہے یا پھر tiktok account ہے یا پھر یہاں پہ میں نے بات کی تھی آپ سے pinterest account ہے ٹھیک ہو گیا جن کے پاس صرف یہ account ہے اب ان کی بات کیجئے تو یہاں سے آپ نے get link کیوں پر click کرنا ہے get link کیوں پر click کرنے کے بعد آپ اس کو کو کوئی سا بھی title دے دیں far example یہاں پہ میں اس کو pinterest پہ post کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہو گیا میں pinterest 1 کے نام سے اس link کو generate کر لیتا ہوں آپ get tag کی اوپر click کریں get tab کی اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ کا یہ link create ہو جگا اب یہ direct link آپ کا working نہیں ہوگا آپ نے اس کو working بنانا ہے وہ کس طرح سے بنانا ہے یہاں سے میں اپنا ایک نیا tab open کرتا ہوں اس link کو copy کرنا ہے اب یہ آپ کا link تقریبا 5 منٹ لے گا active ہونے میں اس کو آپ نے copy کرنا ہے یہاں سے ہم اس کو copy کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آ کے جو ہے میں یہاں سے اس کو for example اس کو میں open کرتا ہوں تو open کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے اس link کو اگر میں paste کرتا ہوں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے paste کر دیا ہے اس کو میں enter کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ your file could not be proceed آ چکا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ جو link ہے اس link کے start میں آپ نے اب کچھ اس طرح سے کام کرنا ہے کہ اس کو آپ نے https ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ نے اس link کو working بنانا ہے working بنانے کے لیے آپ اس طرح سے جیسے https کا start میں search engine لگتا ہے وہ آپ نے لکھ کے سامنے آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا گا وہ آپ نے لکھنا ہے اور پھر search کرنا ہے search کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے اب یہ details آ چکی ہیں ٹھیک ہے اب ان کا یہ کوئی نہ کوئی جو بھی اس website نے ہمیں add recommend کیا تھا کریں وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اب اسی طرح سے آپ نے link direct اگر آپ جسٹ اس کو paste کریں یہ تو آپ کو کچھ بھی show نہیں ہوگا آپ نے https سامنے لکھا ہوا میں نے آپ کو دکھایا تھا اس طرح سے لکھنا ہے وہ ہو جائے گا اب یہاں پہ میں again سے statics کی اوپر آ جاتا ہوں statics کی اوپر آنے کے بعد یہاں پہ sites کو corner پہ آپ چک کریں sites کو ہم نے چھوڑ دیا تھا android apps کو ہم نے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد direct link کا section ہم نے select کیا تھا آپ نے direct link کی اوپر کلک کرنا ہے اب یہاں پہ ویسے تو میں نے تین link already create کی ہوئے ہیں لیکن pinterest 1 آپ دیکھ سکتے ہیں pinterest 1 کی اوپر میں کلک کرتا ہوں اب یہ link جو تھا وہ ہمارا یہاں پہ جو ہم نے create کیا تھا وہ یہاں پہ ہے اب آپ نے دوسرا یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے pinterest کی اوپر آ جانا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویب سیٹ کی بات کیجئے یہ extension ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ جو add اس ویب سیٹ کا extension ہے تو میں آتا ہوں again سے google پہ so google پہ آ کے میں نے یہاں پہ web extensions کو search کر لیا ہے ان کو search کرنے کے بعد میں یہاں سے ایک picture دیکھ لیتا ہوں اس picture کو میں کر لیتا ہوں یہاں سے save اور یہاں سے save image پہ آ کے میں اس کو download کر لیتا ہوں download کرنے کے بعد جب یہ image ہمارے پاس download ہو جائے گی تو ہم اس کو یہاں سے میں اس کو desktop کی اوپر ہی download کر لیتا ہوں اب میں آ جاتا ہوں pinterest پہ pinterest پہ آنے کے بعد میں again سے اپنی profile کی اوپر آتا ہوں نسری آپ کو یہاں پہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے ٹک ٹوک جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹک ٹک کی اوپر اب ان لوگوں نے ویڈیوز پوسٹ کی ہوئی ہیں اور ساتھ جہاں پہ انہوں نے لنک بھی لگائے ہوئے ہیں آپ نے اس لنک کو ٹک ٹک کی اوپر جا کے لگا دینا ہے ایک ایک آپ نے تھوڑی سی ویڈیو download کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ٹک ٹک کی اوپر اس طرح کی جو ویسٹنگ لنک ہوگا وہ لگا دینا ہے pinterest کی بات کیجئے تو آپ نے سب سے پہلے آپ profile پہ آئیں گے plus پہ کلک کر کے یہاں پہ باقی چیزیں بھی upload کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ ایک picture upload ہوئی بھی ہے اس پہ کلک کریں pin پہ کلک کریں اس طرح سے آپ یہاں پہ آئیں یہاں سے picture پہ select کریں picture پہ کلک کرنے کے بعد جو میں نے وہاں سے picture download کی تھی میں وہ یہاں پہ upload کر دیتا ہوں title کی بات کیجئے تو title میں یہاں پہ extension والا post کر دیتا ہوں description کی بات کیجئے تو description بھی میں یہاں سے اسی کی اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ دو طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ post کرنے کے description لگا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد description تھوڑی long ہو چکی ہے ہم description کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ add link آپ سے خود کہہ رہے ہیں آپ یہاں پہ اس link کو add کر دیں ٹھیک ہو گیا ہم یہاں سے اس link کو add کر دیتے ہیں اس کو میں copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس link کو paste کر دیتے ہیں paste کرنے کے بعد introducing جو wingman تھا وہ آ چکا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ tag کر سکتے ہیں اس کے بعد publish پہ click کر دیں تو ہماری picture یہاں پہ publishing ہونا start ہو چکی ہے اس link کے ساتھ جو ہم نے اس website کے ساتھ attach کی تھی سوڑا دیکھ سکتے ہیں کہ publish complete ہو چکا ہے میں view پہ click کرتا ہوں اس پہ click کرنے کے بعد ہماری ایک بہترین سی post یہاں پہ create ہو چکی ہے اور یہاں پہ اوپر link بھی attach ہو چکا ہے اور اسی طرح سے جو بھی بندہ یہاں پہ visit کرے گا ہماری automatic audience یہاں پہ آ جائے گی سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارا procedure سمجھ آ چکا ہوگا اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے withdraw کیسے لے سکتے ہیں withdraw لینے کے لیے آپ corner پہ profile کی اوپر click کریں یہاں پہ withdraw methods آ جائیں گے withdraw methods کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کو paypal دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر out of پاکستان سے ہیں تو اس کو use کر سکتے ہیں اگر پاکستان سے ہیں تو پائنئر use کر سکتے ہیں اور پائنئر کی بات کیجئے تو minimum payout is 20 ڈالر یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ minimum payment جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو 20 ڈالر دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ اتنی زیادہ نہیں ہے سو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پائنئر کی اوپر click کر دینا ہے پائنئر پہ click کر کے آپ اپنی ڈیٹیلز یہاں پہ add کر سکتے ہیں اور پائنئر سے آپ اپنا easy پیسہ جیس کیچ یا پھر جیس کیچ اس کے اندر لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارا طریقہ سمجھ آ چکا ہوگا پھر بھی کوئی بچیس سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بہان